رومانچ اور رہش بدلہ لیا جائے گا میں اور میری بہن ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں ہمارے بستر بنگ کی طرح ہے ایک بستر نیچے ہے اور ایک بستر قریب تین فٹ اوپر میں اوپر کے بستر پر سوتی ہوں اور میری بہن نیچے کے بستر پر ایک رات جب میں اپنے بستر میں گھسی اور لیٹی ہی تھی کہ مجھے اپنے گلے میں گدودی سی ہوئی وہ لمبے لمبے تار جیسے بال تھے میرے تکیہ پر ہر جگہ وہ بال ہی بال تھے وہ لمبے کالے بال تھے میں ایک دم بھیدیت ہوئی کیونکہ ہمارے پریوار میں تو کسی کے بھی کالے بال ہے ہی نہیں میں نے ان بالوں کو جلدی جلدی اٹھا کر دور فٹنا شروع کر دیا اگری صبح جب میں سو کر اٹھی میں نے کسی کو بھی رات کی گھٹنا کے بارے میں نہیں بتایا اگلی رات کو جب میں ایک بار فٹ سے اپنے بستر میں لیٹی تھی مجھے فرسے ایسا لگا جیسے میرے گلے کے پیچھے کچھ چپک رہا تھا تہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا لیکن جب میں نے اٹھ کر دیکھا میں حیران ہوئی کیونکہ تکیہ پر ایک جنگ لگا ہوا پرانا چشمہ پڑا تھا اگلی صبح میں نے ممی ڈیڈی اور بہن سے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا یا مجاب کر رہا تھا سبھی نے انکار کر دیا مجھے بہت چنتہ ہوں نہیں تیسری رات کو مجھے میرے بستر پر کچھ بھی نہیں ملا میں نے رہت کی سانس لیا لیکن اگلی صبح جب میں اپنے بستر کو ملا رہی تھی مجھے پیلے رنگ کے داتوں کا سیٹ ملا وہ دات تب بھی گلے تھے میرے تو ہوشی اڑتی اور میں نے گھبرا کر ان داتوں کو کھڑکی سے باہر پھیک دیا اگلی رات کو جب میں سونے ہی لگی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی چیز میرے گال کو چھوکا رہی تھی میں نے ترنتی آپ نے یہ آنکھیں کھول دی میں بری طرح سے کھاپ رہی تھی میں نے دکھا کہ ایک بری عورت میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اس بریہ کے آنکھیں خون کی طرح لال تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ آنکھیں اس کی کھوپڑی سے باہر آ رہی تھی اس کے چہرے پر جھریاں تھی اور سر پر ایک بھی بال نہیں تھا اس نے مجھ سے کہا تم نے میری چیزوں کا کیا کیا میں نے گھبراتے گھرکا وہ تو میں نے فیق دی وہ اس طرح سیدھی ہوئی اور چلی ہوئی وہ دروازی کے پاس ایک چھنک رکھی اور پھر میری طرف مڑ کر اپنی فسفتاتی آواز میں مولی میرا بدلہ لیا جائے گا کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک پڑوسی کو اس بارے میں بتایا اس پڑوسی نے کہا جس گھر میں تم لوگ اب رہتے ہو اس گھر میں آج سے چالیس برس پہلے ایک بڑی بدوہ عورت رہتی تھی لوگ اس کا سامان دھیرے دھیرے چھوڑی کرنے لگے تھے کہتے ہیں کہ کوئی اس کے لمبے بال کات کر لے گیا تھا ایک رات کو کوئی اس کا چشمہ چھوڑی کر کے لے گیا تھا اور پھر ایک رات کو کوئی اس کے نکلی داتوں کا سنڈ بھی چھوڑا کر لے گیا تھا پھر ایک رات کو کسی نے اس بڑیہ کی حتیہ کر دی اور اس کے گھر کا سب سامان لے گیا تھا میں تو حیرام ہوں کہ تم اتنے ورسوں سے یہاں رہتے ہو پر اس بڑیہ کے بارے میں نہیں جانتے ہو کچھ ہی جنوں میں میری جت کے قارن میرے ممی ڈیڈی نے وہاں سے بہت دور ایک اور گھر کی رائے پر لے دیا لیکن جس رات کو ہم پرانے گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے میں نے اس گنجی بڑیہ کو دروازے پر کھڑی نکھا تھا پروار کے کسی اور صدر سے نے اس کو نہیں دیکھا تھا وہ بڑیہ آج بھی میرے سپنوں میں آتی ہے میں نہیں جانتی کی کون اس بڑیہ کا بدلہ کیسے اور کب لے گا بہت دور شکریہ دور شکریہ